دیکھیں استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے نا بڑا احترام والا ہوتا ہے بڑا عزت والا ہوتا ہے یہ رشتہ نا آپ کے جو استاد ہوتے ہیں نا وہ آپ کو خواب دکھنا بھی سکھاتے ہیں اور انہیں خوابوں کو پورا کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں تو لہٰذا اپنے استاد کا احترام کیا کریں ان کی عزت کیا کریں چلیں قصہ سناتی ہوں ایک شخص ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے مسافہ کرنے کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ان صاحب نے اس شخص سے مسافہ کیا اور تو اس شخص نے ان صاحب سے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا تو ان صاحب نے غور سے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ آپ میرے پرائمری کے شاگردو آج کل کیا کر رہے ہو تو اس شخص نے کہا جی میں آپ کی طرح سکول ٹیچر ہوں اور یہ ٹیچر بننے کی خواہش مجھ میں آپ کی ہی وجہ سے آئی تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو یاد ہے ایک بار کلاس میں ایک بچے کی گھڑی چوری ہو گئی تھی وہ میں نے ہی چورائی تھی اور آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی وہ گھڑی ہے وہ لوٹا دے لیکن میں شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ گھڑی نہیں لوٹا سکا تو پھر آپ نے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کی طرف موں کر کے آنکھیں بند کر لو میں سب کی تلاشی لوں گا تو آپ نے ایسا ہی کیا اور میری جیف سے گھڑی نکال کر آپ نے اس کے مالک کو لوٹا دی لیکن آپ نے کبھی بھی اس عمل پر مجھے شرمندہ نہیں کیا اسی وجہ سے میں بھی سکول ٹیچر بن گیا تو ان صاحب نے کہا کہ اس میں حقیقت کچھ اور ہے اصل میں جب میں آپ لوگوں کی تلاشی لے رہا تھا نا تو میری بھی آنکھیں بند تھی اور مجھے آج ہی یہ بات پتا چلی ہے کہ وہ گھڑی آپ کی جیب سے نکلی تھی اور وہ گھڑی آپ نے چورائی تھی یہ بات بھی مجھے آج ہی پتا چلی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ دونوں کے نزید احترام کتب احترام ہوتا ہے ایک استاد بھی اپنے شاگرد کا احترام کرتے ہیں اور عزت رکھتے ہیں